الحمدللہ رب العظمین الملک الحق المبین عضاء قلوب اولیائه بالهدہ والیقین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد طاہ الامین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعهم الى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدہ من بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا نولیه ما تولا ونصلیه جہنم وسائت مصیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین الرعوف الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون علن نبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باعوازِ بلان ملکے درودی پک پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلیکہ وآصحابک یا رحمتا للعالمین مولا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَدَا يَا وَسِعَ الْكَرَامِينَ اللہ رب العالمین جل وعلا مہدوه الكریم احکم الحاكمین کی حمد و سنا حضور پرنور شافع یوم النشور امام الانبیاء حبیب کیوریا احمد مجتبہ جناب سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہی وآصحابہ وآرکہ وسلمہ کی بارگئے اقدس میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد موضوز و محتشم سامن و حاضرین برادران اسلام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے توفیق و عنای سے آج ہم جامعہ مسحازہ میں دفاع اسلام عظمت اسلام اس مبارک کانفرنس کے اندر آج کے اس محفل پاک کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العزت جل وعلا مہدوه الكریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ رب العزت ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے اور وقت کے ہر فتنے اور شر سے اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کو اللہ رب العزت محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے دوستان انگرامی قدر جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یقینا یہ نہائید پور فتن دور ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اپنی جانے قربان کرنے والے یہ جذبے رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خبروں پر حضور کی تمام پیشکوئیوں پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہونے والے فتنوں اور جو امت کے اندر شر پیدا ہوگا ان کی مختلف مواقع پر نشاندہی فرمائی حضور نے علامات بیان فرمائی نشانیاں بیان فرمائی اور یہ واضح فرما دیا کہ بہت زیادہ فتنیں بپا ہوں گے بہت زیادہ افتراق و انتشار اور بہت زیادہ شر پھیلے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے ان موقعوں پر اپنی امت کے لیے جو رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ تم نے اپنے ایمان عقیدے کی کس طرح حفاظت کرنی ہے وہ بھی احادیث تیبات کے در موجود ہے اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کے ایک اور فضل یہ کیا کہ خالق کائنات نے ہمیں اہل سنت و جمات کا مبارک عقیدہ عطا فرمایا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا اہل سنت کا عقیدہ نظریہ ہمارے افقار اور ہمارا منحج اللہ کی کتاب قرآن مجید نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تیبات صحابہ اکرام حضور کی اہل بیت اتحار صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تابعین اور امت کی ہمیشہ جماعت جس عقیدے پر چلتی رہی اور چلتی آ رہی ہے اللہ نے ہمیں وہ منحج اور عقیدہ اہل سنت والجماع کا عطا فرمایا ہمارا اہل سنت کا اللہ کے فضل و کرم سے یہ منحج ہے کہ ہم دین کے دلائل کو مجموعی طور پر پیش نظر رکھ کے عقیدہ نظریہ اور فکر اختیار کرتے ہیں خواہشات کی پیروی نہیں کرتے آپ دیگر گروہوں کو دیگر مقاتب کو دیکھیں گے تو وہ افرات و تفرید کا شکار نظر آئیں گے اپنے مقصد کی بات رکھ لیں گے جو ان کے عقیدے سے ٹکراتی ہوگی اس کو چھوڑ دیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں قرآن و سنت کے دلائل پیش کر کے یہ تمہید ارض کرنے کے بعد انشاءاللہ اس مسئلے کو واضح کروں گا کہ اہل سنت اللہ کی رحمت سے ہر مسئلہ کے اندر ہر عقیدے کے اندر وہ دین کے مجموعی دلائل کو سامنے رکھ کے عقیدہ اور فکر اختیار کرتے ہیں افرات و تفرید اور خواہشات کہ پیچھے نہیں چلتے نائفرات و تفرید کے ارتکاب کرتے ہیں بلکہ قرآن کو مانتے ہیں سنت کو مانتے ہیں صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیعت کو مانتے ہیں اور جن جن کو اللہ اور اس کے رسول نے منوایا ہے سب کو مانتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورة النساء کی آیت میں ایک سپندرہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزر اشار فرماتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْغُدَى وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے وَيَتْتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رسے کی پیروی کرے نولی ہی ماتولا اللہ فرماتا ہم اس کو ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھیرہ یعنی اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَسِیرَةْ ہم اسے جہنم میں پہنچائیں گے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے کسے جو رسول کی مخالفت کرے اور صرف بات یہاں تک نہیں بلکہ فرمائیں وَيَتْطَبِعْ غیر سبیل المؤمنین اور ایمان والوں کی رسطے کو چھوڑ کر کسی اور رسطے کی پیروی کرے یعنی ایمان والوں کا رسطہ چھوڑ جائے رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا رسطہ جو چلا آ رہا ہے اس رسطے کو چھوڑے جو رسول کی مخالفت کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا جو ایمان والوں کی رسطے کو چھوڑے وہ بھی جہنم میں بلکہ وہ بھی جہنم میں معلوم ہوا کہ رسول کی پیروی بھی ضروری اور ایمان والوں کا جو رسطہ چلا آ رہا ہے اس رسطے کی پیروی بھی ضروری اور پھر اللہ اور اس کے رسول جن کو مانا ان تمام کو مان کے چلے گا تو تب وہ سیرات مزقیم پر ہدایت پر اور جنت میں جائے گا اور اگر وہ ان میں سے کسی ایک سے منحارف ہو گیا تو پھر وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا المصدرقل صحیحین میں تین سو اٹھارہ نمبر اور دوسرے نصرہ کے مطابق تین سو اکیس نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری اس کے نبی کی سنت ہے تو معلوم ہوا کتاب اللہ کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے اور یہاں میں اس بات کا ساتھ اضافہ کر کے ایڈ کر دوں کہ سنت سے مراد سنت ہی ہے کوئی اس سنت کو محدود و محصور کر دے کہ نہیں سنت سے مراد یہ ہے کہ فلان کتاب کے اندر جو حدیث لکھی ہوگی وہ مانے گے جو فلان کتاب کے اندر نہیں وہ حدیث نہیں مانے گے بھئی اللہ کے نبی نے کوئی کتاب حدیث کی لکھ کے یہ نہیں فرمایا کہ اس کتاب کے اندر جو حدیث لکھی ہوگی جو سنت درج ہوگی بس وہی سنت ہے حضور فرمایا کتاب اللہ ہے وہ سنت نبی یہی ایک اللہ کی کتاب ہے دوسری اس کے نبی کی سنت ہے تو نبی کی سنت جہاں سے ملے گی جس کتاب میں لکھی ہوگی اس سب سنت کو ماننا مومن کے لئے ضروری ہے اب اس کے بعد یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجت الودا کے موقع پر توجہ کیجئے نبی پاک علیہ السلام حجت الودا سے واپس تشریف لائے تو مقام غدیر خم پر سجی مسلم کتاب المناقب حدیث نمبر 6225 حضور نے غدیر خم کے موقع پر خطبہ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے فرمایا لوگوں میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اس کو مضبوطی سے تھان کے رکھنا اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِي اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَحْلِ بَيْتِي میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں تمہیں اپنی اہلِ بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی میری اہلِ بیت کے حقوق کو ادا کرنا میری اہلِ بیت سے محبت کرنا غدیرِ خم کے موقع پر حضور نے کتاب اللہ اور اہلِ بیت کا ذکر کیا اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہلی حدیث کو بھی مانتے ہیں دوسری حدیث کو بھی مانتے ہیں اور پھر تیسرا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام جابیہ پر دیا جامع ترمزی کے اندر کتاب الفتن دو ہزار ایک سو پیسٹھ ایکی سو پیسٹھ نمبر حدیث ہے حدیث کے راوی سیدنا عمر بن خطاب ورقیازم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا اور فرماتے ہیں کہ حضور نے خطبہ دیا اور کہا او سی کم بی اصحابی لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وسیعت کرتا ہوں یعنی صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا صحابہ کے ساتھ جڑ کے رہنا فرمایا کہ او سی کم بی اصحابی سم ماللزین یلونہم سم ماللزین یلونہم صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا پھر وہ جو صحابہ سے ملے ہیں تابعین صحابہ کے شگر ان کا دامن تھام کے رکھنا ان کے ساتھ جڑ جانا سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ پھر جو تابعین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تابعین کے شگرد ہیں تبا تابعین ان کے ساتھ جڑ جانا اور بات یہاں تک نہیں بلکہ فرمائے عَلَيْكُمْ بِالْجَمَعَاتِ وَإِيَّاكُمَ الْفُرُقَ ہمیشہ امت کی جماعت کے ساتھ رہنا جماعت کو چھوڑ کے بننے والے فرقوں سے بچ جا اب یہ تین حدیثیں ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان تین حدیثوں کے مطابق جب ہم نتیجہ نکالیں گے تو افراد والے الگ ہو جائیں گے تفریت والے الگ ہو جائیں گے ایک وہ جو دن راست و شام صحابہ صحابہ کی بات کرتے نظر آئیں گے دوسرا وہ طبقہ جو صرف اہلِ بیعت اہلِ بیعت کی بات کرتے نظر آئیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ کے رسول اللہ کی تاریمات کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو ان تمام احادیث کے مطابق جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کو اہلِ سننہ والجماعہ کہا جاتا ہے قرآن کو بھی مانتے ہیں نبی کی سنت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کی اہلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں نبی کے صحابہ کو بھی مانتے ہیں صرف صحابہ اہلِ بیعت نہیں کیونکہ ایک طبقہ اس دور میں وہ یہ راگ علاقتہ ہے ہمارے نوجوانوں کو وہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہم قرآن و سنت قرآن و سنت اور صحابہ اہلِ بیعت بس ہمارے بزرگ صرف صحابہ اہلِ بیعت ہیں قرآن و سنت کو مانو اور صحابہ اہلِ بیعت کو مانو میں نے کہا اگر قرآن و سنت کو صحیح مانو میں مانتے تو جو میتر بکھیے اب ذرا اہم بات ہونے والی ہے کہ بھئی اگر قرآن و سنت کو صحیح مانو میں مانتے ہو تو پھر صحابہ اہلِ بیعت صرف نہیں بلکہ سنت نے جن کو منوایا ان کو بھی ماننے گے اور کتاب اللہ نے جس کو منوایا ان کو بھی ماننے گا قرآن کی سورة نسائت نمبر سو پندرہ منہ پڑی وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَا لَهُ الْحُدَى جو ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور دوسرا کلمہ ہے وَيَتْبِعْ غَيْرَ سَبِيرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کے کوئی اور رستہ اختیار کرے اللہ فرماتا ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے کسے جو ایمان والوں کے رستے کو چھوڑے تو ایمان والوں کا پہلا طبقہ حضور کے صحابہ حضور کے اہلِ بیعت اور ان کے بعد دوسرا طبقہ حضور کے صحابہ کے تابعین کا ان کے بعد پھر اگلا طبقہ تابعین کے بعد تابعین کا اور حدیث میں واضح لف ایکیس سو پیسر جامع ترمزی کتاب الفتن کی حدیث ہے فرمایا کہ اوسی کم بیا صحابی سُم مَن لَذِينَ يَلُونَهُمْ سُم مَن لَذِينَ يَلُونَهُمْ پھر وہ جو صحابہ سے ملنے والے ان کا دامن تھام کی رکھو صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تابع تابعین اور یہ سلسرہ ہمیشہ چلتا رہے گا عَلَيْكُم بِالْجَمَعَعَاتِ وَإِيَّاكُمَ الْفُرْقَ تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ جڑے رہو اور جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جاؤ تو بھئی اس میں صرف صحابہ کی بات ہے صرف اہلِ بیعت کی بات ہے نہیں صحابہ کی بھی اہلِ بیعت کی بھی تابعین کی بھی تابع تابعین کی بھی بلکہ عَلَيْكُم بِالْجَمَعَعَاتِ اشارہ یہ مل رہا ہے کہ امت کا ہر وہ ولی امت کا ہر وہ صالح بندہ جس کی ولایت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے اس کو ماننا بھی انہی احادیث کے مطابق ہوگا اب ہم اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہمارا تو ایک علمی سلسلہ ہے تسلسل ہے صحابہ پھر تابعین پھر تابعین پھر اولیاء صلو صالحین امت کے اولیاء چلتے چلتے آج تک تو وہ فوراں جٹ سے ایک طبقہ جو نوجوانوں کو ان کو برگلائے جاتا ہے اور ایک طبقی کی طرف سے ذہن دیا جاتا ہے کہ باہ جی یہ جو ان کے بزرگ بابے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے ان کے بزرگ بابوں کی ہم نفی کرتے ہیں بھئی وہ بزرگ بابے جن کی ولایت پر جن کے مؤمن ہونے پر جن کے ولی اللہ ہونے پر ایمان والوں نے اجماع اتفاق کر لیا حضور غوث پاک ہوں یا داتا علی جویری ہوں اللہ کے فضل کرم سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کو ماننا ضروری کیونکہ امت نے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ اللہ کے مؤمن بندے چیز مسئلہ کبھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے کبھی دریکٹ حدیث رسول سے اور پھر تیسرا درجہ اجماع امت کا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جللہ وآلہ میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں فرمائے گا اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پہ جمع نہیں کرے گا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ اور وہ معاملہ گمراہی والا نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت کے فضل کرم سے اللہ کے جس مومن بندے پر امت کا اجماع ہو جائے کہ یہ اللہ کا بلی ہے تو امت کا اجماع کبھی غلطی کر سکتا تو کتاب اللہ سے سنت رسول سے اجماع امت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ماننا ایمان والوں پر ضروری ہے اور ان میں سے کسی سے عدول کرنے والا صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہہ لاسکتا اب دیکھئے جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی قرآن مجید کی آئیہ مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ سامنے پڑھی اس تسلسل کو لے کر آپ کو اگر کوئی عقیدہ نظر آئے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ صرف اہل سنن والجماع کا نظر آئے جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے حضور کی اہل بیعت اتحار کی محبت بھی ہے بلکہ اللہ کے ہر ولی کی محبت ہمارے سینوں میں موجود